بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لیٹ می ڈسکاور میں خوش شام دید امید کرتا ہوں کہ آپ لو خیر و عفیت سے ہوں گے اللہ کی ذات آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین دوستو ہمارے بہت سارے بیورز ہمارے سبسکرائبرز ڈراما سیریل صدق تمہارے اور خلیل الرحمن کمر صاحب کے توسط سے ہمارے چینل کے ساتھ وابستہ ہے جن میں سے تقریباً سبی کی یہ خواہش رہتی ہے کہ ہم اس ڈراما سیریل کے حقیقی کرداروں اور خلیل صاحب کے حوالے سے کچھ نہ کچھ نئے حقائق لے کر سامنے آتے رہیں لہٰذا یہ ویڈیو بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جس کے لیے ہم اس وقت خلیل صاحب کی خالہ اور ڈاکٹر مقصود صاحب کے ابائی گاؤں میں موجود ہیں جہاں ہم آپ لوگوں کی ملاقات خلیل صاحب کے خالہ ذات بھائی اور ڈاکٹر مقصود صاحب مرہوم کے حقیقی بھائی سے کروائیں گے ملاقات شروع کرنے سے پہلے ایک بات کہتا چلوں کہ ان حقائق کو آپ لوگوں تک لانے کے لیے بہت زیادہ مشکت درکار ہوتی ہے اور بلا شبہ آپ لوگوں نے مجھے ڈراما سیریل صد کے تمہارے محترمہ مرہومہ شانوں اور بلخصوص خلیل الرحمان کمر صاحب کے ناتے سے بہت زیادہ عزت و احترام سے نوازہ ہے جس کے لیے میں آپ سب کا انتہائی شکر گزار ہوں مگر دوستو ابھی بھی منزل بہت دور ہے ابھی بھی ہمیں آپ لوگوں کی بہت زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے لہٰذا آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کیا کیجئے اور بلخصوص چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کیجئے تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہوتی رہے جزاکاللہ تو شلیئے دوستو اب ہم آپ لوگوں کی ملاقات آج کی خاص شخصیت سے کرواتے ہیں جس کے لیے ہم تحصیل دسکا اور زلہ سیالکوت کے نواہی گاؤں بکھڑے والی میں موجود ہیں اسلام علیکم سلام علیکم حاجی سال جی کیسے مزاوجنے چھاگ نمو ہے ماشاءاللہ توڑا تعرف کی نام کی توڑا میرے نام مہورا مجد ماشاءاللہ اچھا تکیری جگہ رہا ہے اشتوڑی پکڑی آئی ٹھیک ہویا خلیل صاحب درال کی رشتہ دوڑا باہینے آبنے ہیں خالی رکوتہ اچھا اچھا ماشاءاللہ لیکنہ داکٹر مکسود صاحب نے بڑے 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 صاحب بڑے بڑے صاحب صاحب آپ نے نے چھے مجدین پڑاو ہے ماشاءاللہ لیکنہ پانچہ دو ٹھیک ہوڑے ہیں لیکنہ دو ٹھیک ہوڑے ہیں بچہ ہوں پرشا ہے آپ اس پرشا ہے لیکن اس پرشا ہے ماشاء اللہ وہ ٹھیک چھئی ہے ہر وہ اُلیہ ہے میں وہ مستے دے پھوٹ مستے دے پھوٹ اب ہر اڈالہ بھی اس کے افترین کیا ہے صحیح خلیل صاحب کونے پہنے 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 ہیں ٹین پہنے 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 ۔ حسین اوپنے پہنے 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 ۔ خلیل صاحب دے والا صاحب کیا؟ اب درمان اب درمان ٹھیک ہو گیا مرزا نے ہاں بنا دیا مرزا نالک بیزم صحیح ایک ڈراما بنیا ہے صدقے تمہارے اوہے بیچے کائیاں شانو اوہ تڑیاں کیا لگ دیا شانو ماتھیر تھی پہنڈ یعنی اوہی تڑی خالا دی بیٹی صحیح ہو گیا انہوں نے وعدہ صاحب دا کیا آسی محمد امین صحیح ہے ماتperedلہ نمبرقا شانو اجی اوہ نمج لگ آپ زنددہ ہے اور امین صاحب سے بیدو درم جنگہ خودت کو رو ہوتے چیز اس میں پاک جنگہ چیز پاک جنگ کی годیں ختم ہو گیا کی وجہ بنی؟ ایسا ہے کہ لوگ نہیں رکھا ٹھیک ہے محترمہ شان نوسا انہوں نے شادی کی جگہ ہوئی نہیں نہیں پتا ٹھیک ہے تو شادی کی تھی شرکت کے نہیں نہیں ٹھیک ہے تو خلیر صاحب نے ظاہر نان کے ایک ہی جگہ کی نائے پندی پانو پندی ٹھیک ہو گیا تو نانی ہی آئے سن ڈرامے دے پپی لگے نانی ہی سے پپی لگے پپی لگے ٹھیک ہو گیا مامو کی ہیتا نائی آئے مامو نے نائی اسب مامو اٹھا ہے ٹھیک ہے تو اونہ نائی ہے میل جوال نہیں چھیک ہے ماسی نے دکھا ہے کو نیازہ دیکھا ہیتا ہے مامو کیا ہیتا ہے مامو کیا ہیتا ہیتا ہے توی پہنے ہیتا ہے پیچھلی دفعہ میں تو دے صدا پہنے ہیتا ہے چھے صند واقعہ یہ ہے جس خواہر ہے ایک ریمیار گھن ایک مثلا ایک خواہر ہے کلہ وہاں کا دن در مرتا ہے ہاں جہاں، کلہ ایک اعتوچئہ گچاج پانج ہاں چھوہی مل گناھر ہے ٹھیک ٹھیک یہ وہ سارے سکھیاں تھے وہ سچتل ہی اپر کر آیا ہے اسی وہ کتھوالی آیا ہے وہ اعتوچئہ کھالی توٹی چھاکہ ٹھیک شکریہ جلی ہے نے خرید کے لیے ملے کے لیے لیکن میں اس کا نکل نہیں ملے کے لیے ملے کے لیے جو اور وہ اٹھے ایسا یا ایسا وہ اترین وہ ایسا جی وہ اٹھے ہیں یہاں ہے کہ وہ ختم جائے ہیں صحیح ہے وہ گزارے ہیں دار صاحب اٹھا سکے پائیس ہیں دار محسوس صاحب اچھا وہ کلی جگہ رہندے ہیں کام ہے دار صاحب وہ ہیں چاندے کے لیے چاندے کے لیے بچے تھے ہیں اچھ 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 انھے بچے کیا ہے دکٹر نے کنے بچے نے انھا تھا تیرنے بچے تھے دو بچیاں انھے دکٹر کینے تھے سارے دکٹر ہیں ساری ماشاء اللہ بچیاں میں ڈاکٹر ہیں کیا آگواہ تھے ٹھیک ہو گئے شادی ہو گئی بچیاں دی نہیں آگا دو بچیاں دی ہو گئی ہے انہاں بچیاں نہیں ہو گئی ہے اچھا تو بچیاں دی نہیں ہوئی نہیں ہے نہیں وہ چھوٹیاں جو صحیح ہے جی ٹھیک ہو گئی نا بہت شکریہ جزاکاللہ انشاءاللہ پھر تو اڈگوان دے جہاں دے رہاں گے بہت مہربانی ہے اسلام علیکم دوستو اسی سلسلے کی ہماری پچھلی توتی چک والی ویڈیو جس میں ہم نے خلیل صاحب اور محترمہ شانوں کے ایک عزیز محمد بوٹا صاحب سے گپ شپ کی تھی تب کچھ دوستوں نے شکوا کیا تھا کہ ہمیں محمد بوٹا صاحب سے گپ شپ اردو میں کرنی چاہیے تھی تاکہ یہ باتیں ہماری سمجھ میں آ پاتیں اسی لئے اس بار ہم نے ساتھ ساتھ اردو سب ٹائٹل چلانے کی کوشش کی ہے اور اس سب ٹائٹل کے الفابٹ انگلش میں اس لئے رکھے ہیں تاکہ ہمارے انڈیا میں موجود ویورز بھی بہ آسانی سمجھ سکیں اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت ملیں گے پھر کسی نئے ویڈیو میں پھر کسی نئے گاؤں میں پھر کسی نئے شہر میں دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ نگے بان